بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وصلی علیہ سیدنا و مولانے محمد وعلا آل صلی علیہ سیدنا و مولانے محمد وآلہ صلی علیہ سیدنا و مولانے محمد ببارک وسلم وصلہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ترستی ہیں میری آنکھیں تڑکتا ہے یہ دل میرا ترستی ہیں میری آنکھیں تڑکتا ہے یہ دل میرا ترستی ہیں میری آنکھیں اتا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ بہت ٹوٹا ہوا دل ہے ہمارا یا رسول اللہ بہت ٹوٹا ہوا دل ہے ہمارا یا رسول اللہ اور غموں سے ہو نہ جاؤں پارا پارا یا رسول اللہ غموں سے ہو نہ جاؤں پارا پارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر کر دیں خدارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر کر دیں خدارا یا رسول اللہ عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ بہت ٹوٹا ہوا دل ہے ہمارا یا رسول اللہ بہت ٹوٹا ہوا دل ہے ہمارا یا رسول اللہ اور زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ آقا زمانہ کھا رہا ہے زمانہ کھا رہا ہے سونا زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ ملے ہم کو بلالوں کا اتارا یا رسول اللہ ملے ہم کو بلالوں کا اتارا یا رسول اللہ زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ ملے ہم کو بلالوں کا اتارا یا رسول اللہ ملے ہم کو بلالوں کا اتارا یا رسول اللہ عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ بہت ٹوٹا ہوا دل ہے ہمارا یا رسول اللہ بہت ٹوٹا ہوا دل ہے ہمارا یا رسول اللہ اور وہی سے اپنے عاشق کو تسلی دی ہے آقا نے وہی سے اپنے عاشق کو تسلی دی ہے آقا نے جہاں سے بھی کسی دل نے پکارا یا رسول اللہ جہاں سے بھی کسی دل نے پکارا یا رسول اللہ زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ میرے آقا زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسنین کا صدقہ ملے ہم کو بلالوں کا اتارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ بہت ٹوٹا ہوا دل ہے ہمارا ہمارا یا رسول اللہ غموں سے ہو نہ جاؤں پارا پارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدارا یا رسول اللہ زمانہ کھا رہا ہے آقا آپ کے حسنین کا صدقہ ملے ہم کو بلالوں کا اتارا یا رسول اللہ ملے ہم کو بلالوں کا اتارا یا رسول اللہ بہت ٹوٹا ہوا دل ہے ہمارا یا رسول اللہ بہت ٹوٹا ہوا دل ہے ہمارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر کر دیں خدارہ یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر کر دیں خدارہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شبان تین شعبان کی تمہید ہے پہلی شعبان ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شعبان چودہ معصوموں کی امید ہے پہلی شعبان چودہ اماموں کی بارہ اماموں کی امید ہے پہلی شعبان ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شعبان اور ارچ سے بن کے ولایت کی صفیر آئی ہے لیلت القدر کے گھر میں عید غدیر آئی ہے لیلت القدر کے گھر میں عید غدیر آئی ہے اور کون تشریف لائی ہے کن کی آج تشریف آوری ہے کہ زینب کمال سانع قدرت کا نام ہے زینب جمال روح مشیت کا نام ہے زینب جلال صاحب غیرت کا نام ہے زینب مالکار صداقت کا نام ہے زینب مالکار صداقت کا نام ہے اور زینب پہ نام عظم رسالت ماب ہے زینب پہ نام عظم رسالت ماب ہے زینب پہ نام دب دبا بو تراب کا زینب شعور دین پناہی کا نام ہے زینب شعور دین پناہی کا نام ہے زینب شعور دین پناہی کا نام ہے زینب شعور نورِ الہی کا نام ہے زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے زینب خسینیت کی باہی کا نام ہے زینب خسینیت کی باہی کا نام ہے زینب خسینیت کی باہی کا نام ہے سلام اللہ تعالیٰ علیہ دوستو آج یکم شبان المعظم اور آج کا دن روایات میں ملتا ہے ایک تو پانچ چماتی الاول کو اور ایک آج کا دن سیدہ تیبہ سانی زہرا ملکہ شرم و حیاء تاہرہ ماں کی تاہرہ بیٹی عابدہ ماں کی صالحہ بیٹی تیبہ ماں کی تیبہ بیٹی معلمہ ماں کی عالمہ بیٹی رکیہ ماں کی زکیہ بیٹی محدثہ ماں کی اکیلہ بیٹی رازیہ مرضیہ ماں کی عابدہ زاہدہ بیٹی پلکہ شرم و حیاء اکیلہ بنی حاشم فاتح شام سفیرہ شام شریکت الحسین نور نظر سیدہ زہرا زینتِ علی المرتضی حمشیرہِ حسنِ اور امامِ شہیدِ کربلا مادرِ عون محمد اسلام کی بقا کی زامن سیدہ سیدہ تیبہ تاہرہ خطیبہ اکیلہ عالمہ فاضلہ عابدہ زاہدہ حضرتِ جنابِ زینبِ کبرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کہ آج مبارک ظہور کا دن ہے دو روایات ملتی ہیں ایک ہے پانچ جماعتِ الول کو اور ایک ہے یکم شعبان کو ہم نوکر ہیں ہم آننے والے ہیں ہم سرکار کی آل اولاد کے چاہنے والے ہیں ان کے نوکروں میں ہمارا شمار ہوتا ہے الحمدللہ ثمہ الحمدللہ تو ہم پانچ جماعتِ الول کو بھی آپ کے ظہور کی بات کرتے ہیں آپ کا ذکر و ذکار کرتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں آج ایکم شبان المعظم ہے اور آج بھی سیدہ پاک کی ذکرِ خیر اپنی اقبت کے لیے اپنی دین اور دنیا کے لیے اپنے ایمان کی بقا کے لیے خاص ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جن ہستیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے یہ ذکر ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے یہ جب تک ان کا حکم نہیں ہوتا وارث جو ذکر ہیں تب تک کوئی بھی بندہ ان کو نام نہیں لے سکتا یہ بھی ایک بہت بڑا کرم ہے ہر اس بندے پہ جو ان پاک اور پاکیزہ تاہر ہستیوں کا ذکر کرتا ہے سیدہ زینب کبرہ سلام اللہ تعالی علیہ کی والدہ مخترمہ سیدہ حضرت مخدومہ کائنات تاہرہ کائنات بنت خیر الورا بانو مرتضی مادر حسنین مخدوم کونین سیدہ تنسائل احل الجنہ سیدہ تنسائل آلمین آلمان فاضلہ حافظہ راکیہ ساجدہ طیبہ تاہرہ سابرہ شاکرہ رکیہ زکیہ تکیہ رازیہ مرضیہ محدثہ مفسرہ مولیمہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ تعالی کی شہزادی ہیں اور جناب خیدر کرار غیر فرہ امام المتقین امیر المومنین علی ولی اللہ امام اولیاء فخر اولیاء امام الاسفیاء حضرت جناب علی اور مرتضی کی شہزادی ہیں جناب اسنین کریمین طیبین طاہرین نویرین کی ہمشیرہ محترمہ ہے سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ تعالی شہزادی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سلام یہ ایک نقطہ آپ کو بتاتے ہیں میں انشاءاللہ کل بھی بی بی کے ظہور پہ ہی بات کروں گی تو آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ جڑے رہیں لگے رہیں تو سیدہ کائنات سیدہ زہرہ پاک کے جو بھائی تھے اپنے حضور شہزادی تو مامی بے بے مثال وقت بی بی بے مثال اور بیٹی بے مثال بیٹی آلمین کی رحمت کے لئے رحمت اور بی بی کل ایمان کا آدھا ایمان اور ماں حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کی جنت اپنی ماں کے کردموں کے نیچے لیکن چونکہ سیدہ ظہرہ پاک کے اپنے بھائی بچپن میں بسال فرما گئے تھے تو سیدہ زینبِ قبراء سلام اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ بی بی بیٹی ہیں جنابی علی مرتضی کی اور ماں ہیں سیدہ ظہرہ پاک اور بی بی کے پاس یہ عزاز ہے کہ بی 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 بہن ہیں جنتی جوانوں کے سرداروں کی سیدہ ہم شیرہِ محترمہ ہیں جنابِ اسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نبیرین کی یہ بہت بڑا عزاز ہے سیدہ زینبِ قبراء سلام اللہ تعالیٰ کے پاس پھر بی بی نے اتنی وفا کی اتنی وفا کی اتنی وفا کی کہ وفائیں سلام کرنے لگی بی بی نے مشنِ کربلا میں جو اسلام کی بقا کے لیے جو کام کر دیا قیامت تک کوئی کر نہیں سکتا تھا نام زین اب باپ کی بزینت اور یہ نام بھی سروردو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود برکھا اور ایک روایات ملتی ہیں کہ بی بی کا نام مبارک بھی جنابِ اسنین، کریمین، تو یہ بین تاہران کی طرح جو ریلی امین ارچہ سے لے کے آئے تھے سیدہ پاک بہت بڑا مقام ہے بی بی زینبِ کبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑا مقام جنابِ اسنین، کریمین سے ظاہراً شہدادی کی عمر مبارک کم تھی چھوٹی تھی لیکن بہت عدب کرتے تھے بھائی اپنی بہن کا بہت بڑی عابدہ بہت بڑی زاہدہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں گئی جب سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک پڑی اس وقت جب آپ کا زہور ہوا تو سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں ظاہراً موجود نہیں تھے تو آپ کو انتظار کیا گیا مولا علی بادشاہ سے ارز کی گئی کہ آپ نام رکھیں وی بی کا لیکن حضور مولا علی بادشاہ کا جواب یہ تھا کہ آقا کریم کے انتظار کیا جائے گا جب تک سرکار تشریف لائیں گے حسنین کریمین تو یہ بین تاہیران کی طرح عشدادی کا بھی وہی نام رکھیں گے پھر آقا کریم تشریف لائے آقا کوئی ہوشبری بتائی گئی تو آپ تشریف لائے آپ نے سیدہ پاک کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا مبارک ہاتھوں پہ اٹھایا اور آپ نے کہا کہ یہ اپنی نانی جان پہ ہیں سیدہ خدید القبرا پہ اور قبرا جو لقب ہے بی بی کا وہ سیدہ خدید القبرا کی وجہ سے یہ ہے بی بی پھر سہا میں عطا میں وفا میں جس طرح وفا سیدہ حدید القبرا نے حضور کے ساتھ نبائی بی بی نے پھر وفا میں سہا میں عطا میں کریمی میں کرم میں پوری اتری یہ سیدہ بہت خوش کہ آج بجا اپنے بابے کے لئے عالمین کی رحمت کے لئے رحمت تھی آجن کے گھر رحمت رب کی رحمت آئی آپ آج مولا علی کے گھر زینب کو ورا تشریف لائیں